نمشکر دوستو میں ہوں ڈیپک سنگھ ڈیڈیکٹر سمجھار سے ایک اور شرمسار کرنے والی خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور لگتار اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں سولہ سال کی ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ ماتر سولہ سال کی ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ کئی سمیں سے اسی کے پڑوس کا یوبک اسے اپنی حوض کا شکار بنا رہا تھا اور سننے میں ہی آیا ہے کہ لڑکی کافی سیدھی ساتھی تھی اسے زیادہ وہ بچہری بولتی بھی نہیں تھی تو اس کو اپنا شکار بنا رہا تھا اور یہ یوبک ہے یہ شاید اس کے رلیشن میں بھی کچھ لگتا تھا شاید قزن تھا کیا تھا لیکن یہ اسے اپنی حوض کا شکار بنا رہا تھا اور یہ کافی شرمسار کرنے والی خبریں جو آئے پچھلے کئی سب کوئی سمیں سے لگاتار سامنے آ رہی ہیں ہر دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی ریپ کی گھڑنا دشکرم کی گھڑنا سامنے آتی ہے اور اتنا سب ہونے کے باوجود جب ان لوگوں پر کاروائی بھی ہوتی ہے ایک میسیز بھی سپریڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط کریں گے آپ کو بخشا نہیں جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی یہ حوض کے بھیڑیے رکنے والے نہیں ہیں اور یہ کسی نہ کسی کو اپنے حوض کا شکار بناتے ہی ہیں اور اس یوبک کو بھی ہم آپ کو بتائیں اس یوبک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ معاملہ یہ خبر جو ہے وہ کہاں کی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کھوڑ پولیس نے ایک ناوالی کی شکایت پر معاملہ درج کیا ہے اور جیسے ہم نے بتایا کہ اسی کے علاقے کا تھا یہ یوبک جو لمبے سمیں سے اسے اپنی حوض کا شکار بنا رہا تھا پولیس نے معاملے کو درج کر کاروائی جو ہے وہ شروع کر دی اور جو جانکاری ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ پریجن جو تھے اس لڑکی کے پریبار والے جو تھے وہ پولیس کے پاس آئے تھے انہوں نے آ کر شکایت دی اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کی جو سولہ سال کی ناوالک بیٹی ہے اس کو ایک یوبک حوض کا شکار بنا رہا تھا اور جو آر او پی ہے اس کا نام ہم آپ کو بتائیں ہیپی سنگھ نیواسی پرگوال کا یہ پرگوال کا معاملہ ہے پرگوال کا یہ رہنے والا تھا ہیپی سنگھ جو اس لڑکی کو سولہ سال کی لڑکی کو اپنی حوض کا شکار بنا رہا تھا اور پریجنوں نے ناوالک کے ساتھ آ کر پولیس کو جب بتایا تو پولیس نے پہلے اس کی میڈیکل جانچ کروائی جانچ کروانے کے بعد معاملہ درج کیا اور درج کرنے کے بعد کاروائی جو ہے وہ شروع کر دی اور اب پتہ یہ چڑھا ہے کی اس یوبک کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ یوبک جو تھا یہ فرار چلنا تھا اور اس یوبک کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ یوبک جو تھا لمبے سمیں سے اس لڑکی کو اپنے حوض کا شکار بنا تھا پاک سو ایکٹ کے تحت اس پر معاملہ درج کیا گیا ہے ابھی ایک سو چونسٹ کے بیان لڑکی کے نہیں ہوئے ہیں اور ابھی وہ بیان جو ہیں وہ ہونے ہیں جو وہاں کے جو تھاندار صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کل شاید کل لڑکی کے بیان کروائے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہی بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے چار مہینے سے پریگنٹ ہے چار مہینے سے پریگنٹ ہے آپ سو سکتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اس کو کس طرح سے شکار بنایا اور ہاندار صاحب نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ لڑکی کافی سیدھی سادھی ہے زیادہ کسی سے بولتی چالتی نہیں ہے شرم کرنے والے لڑکی کسی کو کچھ بتانا نہیں لیکن یہ یوبک جو تھا یہ جو ہیپی سنگھ جس کا نام بتا رہے ہیں ہیپی سنگھ جو ہے وہ اس لڑکی کو اپنی خوض کا شکار بنا رہا تھا اور شاید اسے کچھ پیسے دیا کرتا تھا کئی بار اس طرح کی جب خبر ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں لڑکا لڑکی رلیشنشپ میں ہو ان کا کوئی افیر چل رہا ہو اور بعد میں جب پریوار والوں کو پتا چل جائے تو اس کے بعد تحانی بدل جاتی ہے اور پریوار والے شکایت کروا دیتے ہیں اور پھر یوبک کو گرفتار کروا دیتے ہیں لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہے اس معاملے میں جو دانہ دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کافی سیدھی سادھی ہے اس کو جو بولا جائے وہ کرتی ہے تو ایسے میں یہ یوبک جو تھا اس نے اس گھڑناک اور ایسا بھی نہیں کوئی یوبک دور دراز علاقے کا اسی کا پڑوسی اور شاید اسی کے لیشن میں لڑکا کزن شاید اس کا وہی اس کو اپنی حوض کا شکار بنا رہا تھا اور یہ پرگوال کا معاملہ ہے چار مہینے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا چار مہینے سے یہ سولہ سال کی لڑکی ناوالی لڑکی چار مہینے سے پریگنٹ ہے اور شاید پریوار والوں نے دیکھا جا وہ لڑکی پریگنٹ ہو گئی تھی تو اس نے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے شرم کرتی ہوگی لیکن انتتہ اس کو بتانا ہی پڑا ہوگا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ پیچھے تو ہٹ نہیں رہا ہے یہاں پر میری ستیتیاں خراب ہوتی جا رہی ہیں تو اس نے شاید بتایا ہوگا گھر والوں کو جب گھر والوں کو بتایا تو پھر گھر والوں نے پولیس میں جا کر شکائے دی اور یہ پاکسو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اور اس یوبا کو جس کا نام ہیپی سنگ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس قبر کے اوپر آپ اپنی پرتکلیاں ضرور رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینڈکر سمجھا مجھے اور میرے سے ہوگی ہمیں تو دوگرہ کو دیں ازازت نمشکار